اسلام علیکم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید ہے آج ہم آپ کے ساتھ چکن بٹر فلائی کے ریسپی شیئر کریں گے بہت ہی جھٹ پر ریسپی ہے جو صرف اسے پانچ منٹ میں بن کے ریڈی ہو جائے گی اور بہت کم مسالوں کے ساتھ جو گھر پر ہی موجود ہوتے ہیں عمومن مسالوں انہی کے ساتھ ہم اس کو ریڈی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چکن بٹر فلائی بنانے کے لیے ہم نے پانچ سو گرام بون لیس چکن لیا اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون ہم نے اس میں لال مرچ پاوڈر ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے گرام مسالہ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی زیرا پاوڈر ہے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں یہ بھی ون ٹی سپون ہی ہم نے لیا ہے اور نمک ون ٹی اسپون ہم نے ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹی بل اسپون یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لیمو کا رس ہے ون ٹی بل اسپون اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون پنچ پھوٹ کلر اورنچ پھوٹ کلر ہم نے لیا ہے اور یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو ڈالیں ونہا اسکپ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کون فلور کون فلور ہم نے ون ٹی بل اسپون اس میں ایڈ کیا ہے اس کو سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چکن بٹر فلائی بنانے کے لیے ہم نے ایک ایک انچی کے ٹکڑے کاٹ لیے تھے چکن کے اس کے لیے آپ بون لیس چکن تھائے کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور چکن بریسٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور اس سائٹ کا چکن لے لیں چکن کو میرینیٹ کر کے ہم آدھی گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ پریج میں رکھ دیں گے جب تک چکن میرینیٹ ہوتا ہے ہم آپ کو آلو کے سلائس بنا کر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ایک آلو کو چھیل کر اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور ہم نے لمبا آلو لیا ہے ہم نے گول آلو نہیں لیا ہے اور اس آلو کو ہم لمبائی میں بارک بارک سے اس کے سلائس بنا لیں گے یہ دیکھیں اتنے ہم پتلے پتلے سے سلائس اس کے بنا رہے ہیں بلکل موٹے سلائس ہمیں نہیں بنانے ہیں اور یہ پتلے پتلے سے سلائس ہم کیوں بنا رہے ہیں یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آلو کو کاٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے یہ فولڈ ہو رہا ہے اگر یہ موٹا ہوگا تو یہ اس طرح سے فولڈ نہیں ہو سکتا اور یہاں پر ہم ایک مکسچر تیار کر لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون ہم نے کون فلور کے لیے ہیں اور اب ہم ایٹ کریں گے تھوڑے سا فلیور کے لیے 1 ٹی سپون نامک نامک کو کون فلور میں مکس کر لیں گے این اور اس کو اور زیادہ مزید فلیور دینے کے لیے ہم ایٹ کر دیں گے حاف ٹی سپون سورپ مرچ پاورڈر ایس کو بھی اچھے سا مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے بہت زیادہ پانی ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا کہ بلکل پتلا ہو جائے بیٹر تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ایک رنی سے ہم بیٹر تیار کر لیں گے اور کوئی لمچ نہ رہیں اچھی طرح سے مکس کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے رنی سے بیٹر بنا لیں گے اور اب ہم یہاں پر ایک آلو کا سلائس لیں گے اور کارن فلور کا جو ہم نے بیٹر آپ کے سامنے بنایا تھا اس میں ڈپ کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور میری نیٹر چکن میں سے ایک پیس لیں گے اور اس کو ہم آلو کے بلکل سینٹر میں اس طرح سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اور ایک پک لیں گے اس کو انسٹ کریں گے اس میں یہ دیکھیں زبردست ہمارا چکن بٹر فلائی کا ایک بٹر فلائی ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ میں اور اب ہم دوسرا آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں ایک اور یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے آلو کو بیٹر میں ڈپ کیا اور سینٹر میں ہم نے آلو کے چکن کا پیس رکھا ہے اور اب ہم یہ پک کو جو انسٹ کر دیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ انسٹ ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی دیکھیں اس طرح سے ہم نے انسٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم سائٹ میں رکھتے ہیں اور اسی طرح ہم نے سارے بنا کر ریڈی کر لیے اپنے چکن بٹر فلائی اور یہ جھٹ پٹ ریسپی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور اب ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے تو آئل کو ہم نے میڈیم فلائی پہ گرم کر لیا ہے اب ہم اپنے سارے چکن بٹر فلائی آئل میں فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے اور زبردست ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے ایک دم کرسپی فرائی کرنے کے لیے آپ کو میڈیم ٹو سلو فلائیم رکھنا ہے بہت تیز فلائیم رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے چکن بھی کچھا رہ جائے گا اور آلو بھی جل جائیں گے ہمیں انہیں ایسے ہی پکنے دینا ہے چمچہ بلکل نہیں چلانا ہے سات منٹ بعد ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے ابھی سات منٹ تک ہمیں اس میں چمچہ نہیں چلانا ہے ان کو ہمیں پکنے دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے چکن ٹینڈر ہو جائے اور آلو بھی اس کے کرسپی ہو جائیں آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو ہماری چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی نئی اور اچھی اچھی سی ریسپیز دیکھنے کو ملتی رہیں چیکن بٹر فلائی کو آئل میں فرائی ہوتے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم سارے بٹر فلائیز کو فلپ کر دیں گے کیونکہ ایک سائٹ سے یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو ہم ان کا سائٹ چینج کر دیں گے چکن بٹر فلائی کا کوکنگ ٹائم جو ہے ٹوٹل ففتین منٹ ہے اس ففتین منٹ میں ہم جب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکاتے ہیں تو چکن جو ہے اچھے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور آلو بھی نہیں جلتے ہیں کیونکہ ہم نے جو آلو کے پتلے پتلے سے سلائس لیے ہیں اگر ہم تیز فلیم رکھیں گے تو وہ ایک دم سے جل جائیں گے اور چکن بھی ہمارا گل نہیں پائے گا تو اسی لیے فلیم کو سلو رکھیں اور یہ دیکھیں زبردست ہمارا چکن بٹر فلائی ریڈی ہو رہا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ایک کتنا زبردستہ ہے کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوا ہے اور آلو بھی نہیں جلے ہیں تو اب ہم سب بٹر فلائیس کو آئل میں سے نکال لیں گے اور آپ کو ہماری ریسپی بلکل پسند آئے گی جھٹ پٹ ریسپی ہے اتنی جلدی تیار ہوگی انشاءاللہ رمضان میں مست ٹرائی ریسپی ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ